محمد اللہ تجھے تو نہیں کامحنی صرف تو کیوں بہت گیا کہا آقا خانوں میں آواز آئی کی بیٹھ جاؤں محمد کی آواز سنکھے پھر کھڑا کہتا رہ جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم مسلمی سے اللہ اعلان کر رہا ہے اے نبی کہو من اعلان کرو لا ان لیکو لی ربسی رفعا ولا قرار کائنات والوں میں امام کائنات ہوں آدم کی ولاد کا سردار محمد رسول اللہ اللہ حمد کا چندہ دے گا تو محمد رسول اللہ آدم ومن سیوا کو تحت لیوائی آدم سے لیکن اس کی آدلی ملے دن کو چھاؤں ملے تو محمد کے چندے کے نیچے دے گا اللہ کہہ رہا ہے نبی کہو میں اپنی جان کے نفحہ evaluate انلا »ماشیاءاللہ« جو اللہ مجھے نفا افصان دینا چاہے وہ تو ٹھیک محفظ ہی کسی نفا افصان کا مالک اگر میں نفا افصان ہوتا ابھی کیا آپ کمسہ کھانے کے لیے بیٹھو کھانا کھانے کے لیے بیٹھو اور آپ کو اس کھانے میں پکھی مدر آگے کھاؤگے کتنی بھی بھوک لگی دی ہوں وہ حصہ کھاؤگے پکھی مدر آنی دیکھا جب ہی کھاؤں نبی سے بھر مکہ بھار رہے اگر میں عالم الغیب ہوتا ساری خیر کی باتیں اکچھی کر لیتا مجھے کوئی بڑا ہی نہ پہنچتی لیکن میں تو عالم الغیب نہیں خیبر کی جنگ میں ایک ہی ہو دیا میرے لیے خیبر کے موقع پہ گوشت کے برز سہر لگا کے لائی میں عالم الغیب نہیں مجھے نہیں پتا رکھا گوشت میں زہر لگا کیا اور محاد کے وقت میرے نبی علیہ السلام نے کہا اب آئی شاہ اس یہودیوں میں جو زہر کھلایا تھا آج میرے جیسے کی رکعہ بگار رہا اللہ یہودیوں کا برباد کر اللہ یہودیوں کا بیعہ کر کر اللہ یہودیوں کا صلیح و نصفہ کر امسالیوں میں ہمارے رسول کو صحب کیا اور آج تک اس رسول کی امت پر ظلم کرتے آئے ہیں اللہ دنیا میرے کو برباد کر اور آخر نبیوں پر اپنا عبادہ اللہ یہودیوں کو برباد کر یہودیوں کے دوستوں کو برباد کر نصارہ کے دوستوں کو برباد کر مشرکوں کو برباد کر مشرکوں کے دوستوں کو برباد کر اور اپنے رسول کی امت پر رہے فرمایا اللہ اپنے رسول کی امت سے رہے فرما ہے اللہ اپنے رسول کی امت سے رہے فرما ہے اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ وہ سہر جو مجھے یہودیہ نے کھرایا تھا اب نے اندروں کو کار رہا ہے اللہ کے نبی سے مالک اعلان کروا تھا کہو ملو گنتو اعلان الخیر اگر مجھے قیم کیا خبر ہوتی لَسْتَكْفَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ بھرانی کچھتی کر لیتا میں وہاں بیٹی کرشتہ بھی کیوں کرتا جہاں روح سبی سے دہلے کی طرح پہ جانی ہوگی میں سعائق میں جاتا ہی کیوں جہاں میرا ماتا بھٹا ہے میرے وہ حددان کیوں نورتے ملی آئشہ میں صحبت کیوں لگتی زمانے حال سے کہنے کی چیئے لَسْتَكْذَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ میں بھرائی ایک اچھتی کر لیتا وَمَا مَسْتَنِيَ السْءُ مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی اِنْ اَنَا بِاللَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ میں جو رانے وعدہ ہوں خوشخبری دیوئے وعدہ ہوں جہنمت کی خوشخبری دیتا ہوں جہنمت سے گراتا ہوں لِقَوْمِي يُؤْمِنُونَ اس قوم کو جو ایمان لے آئے تو سوچئے خیرنات کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نفع لقصان کے مالک نہیں تو کس اور کون ہے نفع لقصان کا مالک اور جو لوگ غیروں سے دا کر دیت کی باتیں کچھتے ہیں اپنے ہاتھ بکتاتے ہیں ان کاہلوں سے ان نجومیوں سے سوال کرتے ہیں میری شادی کا دومی میرے رشتہ کا بھگا میرا فلاکت بھگا مجھے رشتہ کا ملے گا یہ جو روڑ کی اوپر بیجارے دیکھے ہوئے جن کی اپنی قسمتیں برباد ہیں وہ لوگوں کی قسمتوں کا حال جب آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی پیشنگوئی کرنے والے کے ساتھ آئے اس سے کسی چیز کے بارے میں صرف سوال کرے تصدیق نہیں یہ نہ تیجو میسج کا صرف پوچھے آجی خلا کب ہوگی یہ حقوق کب تک رہی گی ہمارے انتخابات کب ہوں گی الیکشن کب ہوتا مصیر آنم کور بنے گا شادی کب ہوتی ہمارے چوری ہوگی تھی چور کور تھا صرف اس سے سوال کرے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چارلیس دن تو اس کی کوئی نماز قبول نہیں یہ پہتے لے کر بیٹھے ہوئے ڈپوں کی اندر پرچیئیں لی کر بیٹھے ہوئے اسلامی فان نامے کے نام سے صرف ان سے سوال کرنے کے اتنا بنا جماع ہے یہ چارلیس دن کی نمازیں نہیں قبول ہوتی اور رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی کہن کے پاس آئے اور اس کی بات کو سچا سمجھے اس کی بات کو سچا سمجھے یہ کیا ہوگا اس نے رسول اللہ پر اسی شیئت کا کفر کرنے اسی نجمی کے پاس کاہن کے پاس دوتے والے کے پاس فالانے والے کے پاس منظر لکھنے والے کے پاس کوئی آئے اور جو روپیشن کوئی کرنے والا کرے اس کو سچا مار لو تو وہ اس شیئت کا ہنکر ہے جو شیئت اللہ نے محمد وآلہ اللہ علیہ وسلم لوگو اپنی قصہ کرو اللہ سے رجوع یہ ہم پر واجب ہے ہر حال میں اللہ سے دوستی لگائیں اللہ پر مروسہ کریں اللہ پر تبکل کریں اللہ سے دوستی ایسی لگائیں جو مامنا ہے اللہ سے مانگیں جو سوال کرنا ہے اللہ سے کریں اور جو اللہ نے میری اور آپ کی کس بچ میں لکھ دیا کلم پشک بچھو اب تبدیلی نہیں کلم پشک بچھو جو ہونا ہے آپ کو وہ ہو کر رہنا ہے جو اللہ نے لکھ دیا اگر اللہ آپ کو خیر دینا چاہے سال کائنات مل کے اس خیر کو روکنا چاہے وہ روک سکتی اللہ آپ کو کسی آدمائش میں دالنا چاہے کائنات مل کے آپ کو پھلائی دینا چاہے وہ دے سکتی جب نہیں کلمہ پشک بچھو کہی سکھی جائی تو تغطل اللہ پہ کرو بھروسہ اللہ پہ کرو یہاں شیطان دن میں بانہ لگا بولی صاحب نے کہا کلمہ پشک ہوئی یہاں کہ جے میں جنہ پہ جانا ہویا لکھیا ہویا تو جنہ پہ نماز جو بڑا ہمارا پھر مل سمجھے جی پر دیر کو جو لکھا وہ ہوگا اگر میں جنہ پہ جانا ہے تو جاؤں گا اگر جنہ پہ جانا یہاں پہ کردیر لگی کہ جنہ پوچھوگی اللہ پہ کر دو با جاؤں گوندہ نماز پہ نکیت اچھا مچھا پیٹا ہاتھا کولا کولا تو آب کی خسمت پہ لکھا کہ آج آب کو آب نے مرغی کھانی ہے خسمت پہ لکھا ہے اپنے گھر میں دیر جو دکان کھونے نا ہوگی اللہ نے خسمت پہ لکھا مرغی کھانی ہے یا خسمت پہ ہوئی تو گبہ پہ کھانوں گا دکان کھونوں گا آئے گا ٹیر بچوں گا چاہ انہیں بچیں گا وہ کی خرید کر لکھا کسمت پہ تو ہے لیکن مہمت تو کرنی ہے یہی بات ہے بھائی کسمت پہ ہے جو ہے لیکن مجھ پہ اور آب پر کیا ہے مہمت کرنا اِنَّا حدینہ السبیلہ اِنَّا شاکیوں وَلِی مَا کفورا اللہ جدرہ ناستے کھولے مسجد کا بھی کھولا ہے وندر کا بھی کھولا ہے مسجد کا بھی کھولا ہے درکاہ کا بھی کھولا ہے مسجد کا بھی کھولا ہے شراب کھانے کا بھی کھولا ہے مسجد کا بھی کھولا ہے جوے کرنے کا بھی کھولا ہے جانیات میں آنے کا بھی کھولا ہے دیشن دینے میں کرتے دن پر دیکھنے کا بھی کھولا ہے اِنَّا حدینہ السبیلہ اِنَّا شاکیوں وَا اِنَّا قَفُورا راستے کھولے ہیں کافر ہونا چاہو تمہاری مرضی ہے شاکر بننا چاہو جو حالی نزل ہے اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت سے اماری عبت نے صنعے ws اللہ ہم اپنے مومد بندوں میں شعرت فرمائے اللہ ہم سب کی خطاہوں کو باعت کرنا ہے اللہ ہم نے جو پرشان ہم کی پرشانی امور فرمائے اللہ ہم نے جو قرض میں نبی ہوئی اُم کے قرضیں امور فرمائے اللہ ہم نے جس کی اولار نہیں ہے ان کو سارے دیکھ وولا ف properا اللہ جو پرشان ہم آج time کی پرشانی امور فرمائے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفاق ہے اللہ ہمیں سب کو ہمارے نبی کے جنہ میں لیجے جنت الرزوس میں آرامہ آرامہ دا اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے اپنی محمد سے جنت کی سب سے بلی نمس تیرے عظیم چہر کے زیاد اللہ ہمیں از زیادہ سے نکرونہ حقور اللہ وستقر اللہ علیہ ورمہ ویسائل رسولیم وستقر اللہ علیہ ورمہ